حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا جب معنی نے زکاة کا فتنہ کڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا جنگ کی جائے گی تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں خدا کے لئے تیسرا محاذ نہ کھولیے مسلمانوں کے دل مجروح ہے مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا سلطنت رومہ کی ساتھ ٹکراؤ غضوہ موتا پھر اس کے بعد وہ غضوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا بھوک والا تبوک اور تیسرا علشکر تیار تھا حضرت عسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا اب حضرت عبو بکر نے فوراں روانہ کر دیا حالانکہ کوئی صحابہ قرائے تھی کہ آپ اس کو علشکر کو نہ بھیجیں اس وصورتحال خراب ہے کاؤنٹر ریولوشن ریمومرز جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹس کو کچھلا جا سکے حضرت عبو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاصدو نہ کھولیے یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکاة دینے سے انگار ہے نا اور وہ بھی اس وقت سے کل یہ تھی کہ ہم زکاة آپ کو نہیں دیں گے ہم زکاة کا نظام خود اپنا رکھیں گے اپنے امیروں سے لیں گے اپنے غریبوں کو دے دیں گے مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے اس پر حضرت عبو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اوٹ کے ساتھ اس اوٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم تب بھی میں قتال کرو گا اور اس وقت جو جملہ کہا ہے کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہوسکا ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں عیش بھی کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اچھے سے اچھا پہنتے ہیں دین کس حال میں کہاں ہے پاؤں تلے کجرا جا رہا ہے استہدہ ہو رہا ہے تمسخوں کیا جا رہا ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں نہیں تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں اسلامی نظام قائم نہیں بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہے ان کی اپنی برکات ہے لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے اگر بیچینی بھی نہیں ہے کوئی کڑھن بھی نہیں ہے فرمایے ذالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کیا معنی اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے شکریہ歡迎 موسیقی